ہم سبھی کیوں ہیں غفلت میں سوئے ہوئے زیدہ کی یو گوانے سے کیا فائدہ آج توبہ کریں نیک رہا پہ چلیں آج توبہ کریں نیک رہا پہ چلیں راہیں سیاں پہ چانے سے کیا فائدہ ہم سبھی کیوں ہیں غفلت میں سوئے ہوئے شیر بلائیں زکر ہے کہ اپنیوں آخرت کو اپنیوں آخرت کو نبل باب کر آج ہی دل کی دنیا کو آباد کر ورنہ پچھتا ہی گا موت آ جانے پر ورنہ پچھتا ہی گا موت آ جانے پر پھر بہانہ بنانے سے کیا فائدہ آج توبہ کریں نیک رہا پہ چلیں کہ رب نے پیدا کیا پہدگی کے لیے رب نے پیدا کیا پہدگی کے لیے اور زندگی نہ ملی پہ خودی کے لیے پھر تو یادیں خدا ہر گھڑی کی جیئے پھر تو یادیں خدا ہر گھڑی کی جیئے ضربتوں میں سامانے سے کیا فائدہ آج توبہ کریں نیک رہا پہ چلیں اور یہ آخری شیر ملاحظہ فرمال ہے ماں باپ کی حوالے سے ایک بار پیار سے بول دیں سبحان اللہ کہ جو بھی تکلیف دے تا ہے ماں باپ کو لاکھ سجدے کریں جا کے کعبہ میں وہ جو بھی تکلیف دے نہ جو بھی تکلیف دے نہ ہے ماں باپ کو لاکھ سجدے کریں جا کہ کعبہ میں وہ کھر بھی ہونا پسند اس کی ہر بندگی کھر بھی ہونا پسند اس کی ہر بندگی اپنے ماں کو سلطانے سے کیا فائدہ آج توبہ کریں نیک را پہ چلیں آج توبہ کریں نیک را پہ چلیں مکتابی ملاحظہ کر لیں کہ دنیاوی کامیابی پہ تو آنا مچے دنیاوی کامیابی پہ تو آنا مچے آج نوشاد احمد نظامی سنبھل اپنا دل صاف کر رب کو تو یاد کر عیش و عشرت برہانے سے کیا فائدہ آج توبہ کریں نیک را پہ چلیں آج توبہ کریں نیک را پہ چلیں راہ عیسیاں پہ چلیں سے کیا فائدہ ہم سبھی کیوں ہیں